اسلام علیکم لیسننز این ریڈرز میں یوٹیوب چینل بورڈ رومنٹک ناول میں آپ کے لئے لائے ہوں رکھے ناول سیزن ٹو بہت ہی ایموشنل ہارڈ ٹچنگ پورس میرک سبیس اور پھر بورڈ ناول ہے لیسننز اپنے کمینٹس اور لائک ازہار ضرور کیجئے اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا آج کی اپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جارے ہیں جتو چلتے ہیں آج کی اپیسوڈ کی جانب گاڑی صبح رفتار ہرائمہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی ہوپ کے باعث چہرے کا رنگ فاک ہو گیا تھا مہر نے بیک میرر سے ہرائمہ کو دیکھو فکر مت کرو بس ابھی ہم پہنچ جائیں گے مہر نرم مسکرہ ہٹ لیے بولی ہرائمہ انکوں میں نمی لیے اس بات میں سر ہیلانے لگی شاہ بلکل ہموشتہ مہر نے ہرائمہ کو اپنے کمرے سے اگلا کمرہ کھول دیا اب تو میرے ساتھ رو ہوگی مہر کمرے میں ایک آدم رکھتی بھی بولی لیکن آپ کے شور انہیں ش گویا ہوئی تم فکر مت کرو ارام کرو میں شام سے شام میں تم سے بات کروں گی مہر مسکراتے بھی باہر نکل گئے شاید بیٹھ پر بیٹھا مہر کا منتظر تھا ادھر آو مہر کو اندر آتے دیکھ کر شاہ گھور کر بولا مہر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے سامنے آگئی شاہ نے اس کا بازو پکڑا اور اس کے ساتھ بٹھا لیا چہرے پر حب کی تاری تھی کیا ہوا مہر اسے دیکھتے بھی بولی تم اسے اس گھر میں رکھو گی شاہ گھورتا بول زاہر سی بات ہے شاہ وہ کہاں جائے گی مہر شہشتر سی بولی میں نے تمہیں اپنے پاس رکھا ہے باقی سب میری ذمہ داری نہیں ہیں شاہ بیزاری سے بولا شاہ اگر وہ دو وقت کا کھانا کھا لے گی تو آپ کے حضانے میں کمی نہیں آئے گی مہر نے مہر اس کے شانے پر سارکتی بھی بولی لیکن اس کے وجہ سے ہماری ہماری کچھ نہیں ہوگا شاہ وہ اپنے کام سے کام رکھے گی ویسے بھی میں اکیلی ہوتی ہوں سارا دن میرا بھی دو وقت گزر جائے گ مہر نے اس کو اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی بولی تھی اپنی بات منمانے کا ہونر آتا تھا مہر کو اس لیے تمہیں شاہ باقی سے بولا آپ کی بھی مانتی ہوں نا مہر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی اچھا ٹھیک ہے لیکن میں کچھ اور سوچ سوچ رہا تھا شاہ سنجیدہ سے بولا کیا مہر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں حویلی لے جاؤں شاہ اسے دیکھ کر دیکھتا ہوا بولا لیکن شاہ کسی اگر کی صحی اسے مہر علج کر اسے دیکھنے لگی میں چاہتا ہوں کہ تم ہر وقت میرے ساتھ رہو چھپ کر تم سے اس طرح رہنے سے بہتر ہے کہ تمہیں میں اپنے ساتھ تھوڑے وقت کے لیے لے جاؤں شاہ بولتا ہوا نفی میں سر ہلانے لگا اور مہر نے چہرہ جھکا لیا کیا ہوا شاہ دو اونیوں سے اس کی تھوڑی اوپر کرتے ہوئے بولا شاہ محبت اور پسندیدگی میں پسندیدگی میں بہت فرق ہوتا ہے مہر کے لاجم میں چور تھی مہر میں کچھ نہیں جانتا بس مجھے تم اپنے پاس جائے شاہ بزید ہوا یا آپ کو میری خوبصورتی سے مطلب ہے جبکہ آپ کی فیملی جبکہ ایک فیملی میں رہنے کے لیے چور کا ساتھ اور عزت سب سے پہلے ہیں مہر سر جگائے اسے بور رہی تھی تو تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں عزت نہیں دوں گا میں تمہیں وہ شاس والی نظر سے اسے دیکھ رہا تھا ایک طوائب ایک طوائب کو کیا عزت دیں گے آپ عزت کون کرے گا میں تلخی سے بولا جانتی ہوں آج میں آج میں اس وقت تک کیوں کیوں آیا شاہ کے چہرے پر نرم سے مسکرہ ہٹ تھی اور وہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا ہاں کیوں کیوں مہر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگا ڈاٹر نئے رپورٹس بیجی تھی میرے آپی سے تم ماما بننے والی ہو شاہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر اس بال ہٹاتا وہ بولا مہر خوشکوار حیرت سے اسے دیکھنے لگی لیکن شاہ نے اس کے نازک ہوتوں پر انگلی رہ کر اسے ہموش کروا دیا مہر کبھی بھی مجھ سے بے بفائی مت کرنا اور مجھ سے دور کبھی مت جانا میں محبت کروں یا نہ کروں لیکن مجھ سے وفا ضرور نہیں بھانا وفا شاہ کی پشانی مہر کی پشانی سے کے ساتھ تھی شاہ ہمارا رشتہ کیسے چلے گا مہر فکر مندی سے بولی میں کچھ دن تک تمہیں حویلی لے جاؤں گا تمہیں وہ عزت وہ مان دو گا جس کا تم حق دار ہو شاہ نے اسے بہت ہی قرب سے اس کا حق اس کو جتاتے ہوئے بولا شاہ نے اپنے تشنا لب اس کی پشانی پر اپنے رکھ دئیے تھے شاہ کے لمس پر مہر نے آنکھیں بند کالی اور مہر کا جہرہ پر سکون تھا ایک طویل سفر کے بعد مجھسر آنے والا سکون مہر سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی زندگی میں آنے والا یہ شخص اس کے لیے کتنا ہانس ہو جائے گا ازلان پیپر دے دو حرم اس کا پیپر پکڑتی ہوئی بولی ازلان نے گھرنے پار اکتفاہ کیا حرم شش مجھے مبتلا ہوگی پروفیسر ازلان پیپر نہیں دے رہا نہ چار حرم نے پروفیسر کو محاطب کیا کھینچ لیں وہ پیپر دیکھتے مصروف انداز میں بولیں حرم نے اس سے پیپر کھینچ لیا اور پھر کھینچے تو وہ دو حصوں میں بڑھ گیا حرم کا مو کھل گیا اور حیران ہوگی یہ کیا ازلان ششتر صاحب پھٹے ہوئے حصے کو دیکھ رہا تھا نگاہیں پیپر پڑتی اور پھر حرم کی جانب گئی حرم اسے دیکھ کر گبرا گی تھی تم نے تمہاری جرت کیسی میرا پیپر ازلان بولتا ہوا کھڑا ہو گیا حرم تھوک نگلتے بھی اسے دیکھنے لگی ازلان دانت پیستا ہوا اسے گھو رہا تھا حرم نے بھاگ لگائی بھاگ جانے میں آفی اچانیتی پیپر پھینک کر حرم نے دو لگا دی تھی تمہیں میں بخشو گانی حرم ازلان ہترناک تیور لیے اس کی طرف اس کے پیچھے ہی بھاگا ازلان پیپر پروپیسر اسے باہر کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور پھر دیکھ کر بولے وہاں سے اٹھا لیں جسے بولا تھا نہ دیکھیں کیا حال کر دیا ہے اس نے میرے پیپر کا ازلان زبط کرتا ہوا باہر نکل گیا وہ تاجب سے اس کو دیکھنے لگا اسے جاتا دیکھنے لگا اور ازلان باہر نکل آیا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا حرم حرم سامنے جاتی دکھائی تھی ازلان بھی چلنے لگا حرم نے چہرہ موڑ کر دیکھا تو آنکھیں پھیل دی چہرے پر خوف پڑھنے لگا ہائے اب کیا کروں اب تو کوئی بھی نہیں جان چھوڑ سکتا تو میرے پیچھے آ رہا ہے حرم نے تقریباً بھاگنا شروع کر دیا تھا حرم کو دیکھ کر ازلان نے بھی بھاگنے لگا اور آس پاس کھڑے سب لوگ اسی انہی کی طرف دیکھ رہے تھے تاجب سے سٹوڈنٹس دیکھ رہے تھے اور پھر حرم بھاگتی بھی بھاگتی بھی زینے چڑھنے لگی ازلان بھی اس کے اقب میں تھا آج تم آج تم میرے سے نہیں بچ سکتی میرے ہاتھ سے بچ کر دکھاؤ ازلان گرائے تھا حرم کا حل خوشک ہو گیا تھا اور پھر سپیڈ ڈبل کر دی ازلان اسے کچھ پاسے پڑ تھا تبھی تبھی دونوں تقریباً بھاگتے ہوئے گول 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 گوزینے سے چڑھ رہے تھے حرم حرم نے اوپر پہنچی تو گلاس میں بھاگی اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتی کہ ازلان نے بھی دروازے کے آگے اپنا پاؤں رکھ دیا تھا حرم نے رونے والی شکل بنا لی تھی اور اسے دیکھنے لگی ازلان ہن خوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اب بتاؤ مجھے کیوں پیپر پھاڑا تم نے میرا بچ کر کدھ جاؤ گی کہاں تم ازلان بولتا ہوا اندر آ چکا تھا حرم دھوک نگلتے ہوئے پیچھے ہوتی ہوئی جا رہی تھی ازلان سچ میں سچ میں میں نے جان بجھ کر نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا حرم مصومین سے اپنی جان بجھانے کے دو پھرتی پر نہیں نہیں تم تو جان بجھ کر کچھ بھی نہیں کرتی سب میں کرتا ہوں ہاں مجھے سمجھ آگئی ازلان ہتر ناکتے ور لیے آگے بڑھ رہا تھا ہرم کھڑکی کے پاس کے سامنے رو گئی دیکھو ازلان میں نے تمہیں شرٹ بھی لا کر دی تھی وہ دو بار ہرم زور دے کر بولی تو ازلان سوالیاں نظر سے دیکھنے لگا تو تمہیں مجھے کچھ نہیں کہنا چاہیے ہرم سوچتے بھی بولی واہ بڑی اچھی بات گئی ویسے میں سوچ رہا تھا کہ تم اس کھڑکی میں تمہیں نیچے پھینک دوں ازلان آگے ہوتا وہ اس کے پاس بلکل پہنچ گیا تھا کھڑکی سے نیچے جھانگی تھا وہ بولا حرم کے جہرے کرا مفاق ہو گیا تھا اچھا تیرچی نظر سے کھڑکی کوئی باہر دیکھتے ہوئے بولی تو یار پاگل تو نہیں ہوگی تم مار جاؤں گی میں حرم صدمے سے بولی تو پھر کیا ہوا کیا فرق پڑے گا ازلان تمانیہ سے بولا ازلان کے اتمنان سے حرم کا رہا سہا سکون بھی غارت ہو گیا تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے مجھے تنکنے گا ازلان انگلی اٹھاتا بولا نہ میں کیوں ایسا کروں گی میں تو سوچ بھی نہیں سکتی ہوتھ بہت ہو جاتا ہے وہ مسومیت کی انتہاج ہوتی بھی اس کو دیکھ کے بول رہی تھی ازلان کہل برساتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا میں نے تمہیں حرم بول رہی تھی کہ ازلان نے اسے ٹوک دیا کیا میں نے تمہیں کیا میں نیا پیپر لا دوں گی ازلان دان پیچھتا بولا نہیں حرم تاثیف سے بلی پھر اب کیا سزا دی جائے گی تمہیں کھڑکی سے پھینک دوں گا اور پھر پھر دوبارہ یا پھر بجلی کتار تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا ازلان اس کی حب زدہ سی لڑکی کو دیکھ کر لطپن دو زورہ دا خدا کا حب کرو تم میرے اوپر اسرہ کا ظلم کرو گی میرے جان بھی جا سکتی ہے حرم اٹھک اٹھک کا بولی تو پھر کیا ہے روز دن آئے آئے دن ملتم کرتی رہتی ہو مانو کسی نے تو سوری پر لٹکا رکھا ہو زیادہ نہیں بس تھوڑی سی ازلان محلوظ ہوتا ہوا بولا تھوڑی سی کیسے جاتی ہے حرم حرم صدمے سے بولیتی جب تمہارے جائے گی نا تو پھر ملوم ہوگا کہ تھوڑی سی کیسے جاتی ہے ازلان بمشکل مسکرہ رکھتا ہوا بولا میمی میں بھائی کو بلا لوں گی ہاں حرم سوچتی بھی بولی اچھا بلاو بھائی کو میں بھی تو دیکھوں اپنے سالے کو ملوں گا ازلان اس کے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھ رہا تھا جانیم نگاہوں سے اشارہ کرتا ہوا بولا میرے بھائی کو گالی مت دینا سمجھے تم حرم کا مو کھلے کا کھلا رہ گیا پاغل ہو گیا میں کیوں اپنے سالے صاحب کی بات کر رہا ہوں ہمارے نگاہ کے باعث ازلان زور دے کر بولا اچھا میں جاؤں حرم مسلمیہ سے اس کی طرف دے کر بولی کدھر جانا ہے تم نے ایسے کیسے پہلے سزا پھر جانا ازلان اس کے قریب ہو گیا تھا وہ تو اس کے جان کے در پہ تھا حرم رونے والی شکل بنائے اسے دیکھ رہی تھی ازلان کیہ کر لگا تھا اسے دیکھنے لگا اور اسے زیادہ اس میں سکت نہ تھی حرم نسل جی میں اسے دیکھنے لگی اور پھر جو موں کھول کر ہی ہنس رہا تھا اب کیا ہوا میں نے اس سے کہہ کیا کہ دیا کہ جو تمہارا کیہ کر رکنے کا نام نہیں لے رہا حرم موں بسور کر بولی تھی تمہاری شکل ایسی ہے دیکھ کر ازلان نے کیا کر لگاتے بات ہے تھوڑی چھوڑ دی حرم برا مان گی حرم نے جانے کے لئے قدم بڑھا دی اچھا سنو ازلان اس کی طرف کلائی پکڑتا وہ بولا کیا حرم موں بناتی بھی اسے دیکھنے لگی آج چلیں چلی جاؤ گی تم اور ازلان اسے اپنے سامنے لاتا وہ بولا ہاں بھائی لینے آئیں گے حرم دیرے دیرے سے بول رہی تھی مجھے مس کرو گے تم کیا کرو گی ازلان بغور اس کا چیرہ دیکھتا وہ بولا حرم نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھی دیکھا پتہ نہیں حرم گڑھ بڑھا کر بولی میں تمہیں تمہاری ان الٹی چیزیدی حرکتوں کو بہت مس کروں گا ازلان شرار سے بول رہا تھا اوہ اچھا تمہیں تو شکر کرنا چاہیے حرم حفا حفا سا بولی اچھا سنو سنتا رہی ہوں اور کیسے سنو حرم حف کی سے دیکھتی بھی بولی بولو بھی کیا بات ہے مجھ سے ربطے میں رہنا اگر تم نے نقرے دکھائے تو پھر تو پھر میں تمہارے گھر آ جاؤں گا ازلان تم کانے والے انداز میں بولا تم تم وہ تمہیں میرا گھر ملوم ہے حرم شرسر سے بولی آ جاؤں گا جیسے کیسے پتہ لگوا لوں گا تم نہ تم تو میں بھی دیکھ روں گا تمہارا گھر ازلان بھائیں آنکھ ونگ کرتے ہوئے بولا حرم کا چیرہ حیاء کے باعث ترخ ہو گیا تھا میں میں جاؤں حرم نے اپنے قلائی ازاد کروانے چاہیے اگر میں کہوں کہ نہیں تو پھر ازلان اس کی جوکی پلکوں کو دیکھتا وہ بولا تھا بھائی آ جائیں گے نا پلیز مجھے جانے دو حرم التجائیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی اچھا آن ٹھیک ہے ازلان نے مسکراتے ہوئے اس کی قلائی ازاد کر دی اور اس کو جانے کے لیے کہہ دیا حرم پیچھے مرنے مڑے بنا نکل گی ازلان مسکراتا وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا پھیرنے لگا جی بھائی آج آؤں گا میں اگر کام نہیں اگر کام نہیں تو آپ آ جائیں ورنہ ڈرائیور کو بھیج دیں ازلان فون کان سے لگائے چل دیا اور پھر چلیں ٹھیک ہے بابا کو بتا دینا میں آپ میں کچھ دیر میں نکلتا ہوں پھر ازلان نے کہتے ہوئے پون رکھ دیا اور پھر کلا سے باہر کی جانب چلنے لگا جیسے ہی وہ کلا سے باہر نکلا اور پھر اپنی مندل کی طرف رما دماغ ہو گیا کیا مطلب اے ہرائمہ غائب ہو گئی آسمان کھا گیا یہ زمین نکل گئی جلیہہ بیگم حلق کے باہر چلائی تھی بیگم سائبہ میں فیشل کروا رہی تھی وہ روپو شکر ہوگی سائرہ گھبراتی ہوئی بولی آگ آگ لگے تمہارے فیشل کو اکل کی اندھی اس کو بگا دیا تُو نے زلیہہ بیگم نے بولتے ہوئے اس کے بال دبوچ لیے قسم لے لیں قسم لے لیں زلیہہ بیگم بیگم صاحبہ جو میرا ہاتھ ہو اس میں تکلیف اس کے چہرے پر آیاں تھی ایسے کیسے بھاگ گئی وہ اتنے وقت میں تو اچھے سے اچھے اچھے کام کر رہی تھی پھر زلیہہ بیگم اسے پرے کرتے ہوئے بولی بانی حقہ بقہ سی یہ منظر دیکھ رہی تھی کس کا کام ہو سکتا ہے یہ بانی وہ بانی کو دیکھتی ہوئے بولی بیگم صاحبہ میں تو آپ کو کہتی ہوں کہتی تھی کہ وہ چھپی رستر میں آج موقع دیکھ کر بھاگ نکلی اور کیا بانی بانی اپنی مو بناتی ہوئے بولی مو بند کر لے اپنا زلیہ بیگم تیش میں چلائی بانی دو قدم دور ہوگی اس آئیمہ کو کھون لگا ابھی تک کچھ نہیں کیا اس بے وقوق نے وہ کس سے ستہار رہی تھی اور پھر بانی گبراتے پھر 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 ملانے لگی بیگم صاحبہ اٹھانے رہی ابھی پھر پھر ملاتی ہوں آئیمہ کو وہ بانی میوسی سے پولی زلیہ بیگم بیجانی سے پہلو بدلتی ہوئے باہر کی طرف نکل گئی تھی زلیہ بیگم کو اس چیز کا اندازہ بلکل بھی نہیں تھا کہ آئیمہ اس طرح نشیاری دکھائے گی اور نکل جائے گی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے مکی کھانی پڑے گی سنبھل تم بھی چلو گی میرے ساتھ آئیمہ مسکراتی بھی اس سے بڑی لیکن میں کیا کروں گی تمہارے گار سنبھل مسومیوں سے بولی میں نے تمہیں بتایا تھا ہمارا گھر بہت بڑا ہے بہت سے نوکر ہیں اور پھر کچھ دن ہمارے گھر رہ لو پھر اپنے گاؤں چلی جانا آئیمہ نے جال پھینکا سنبھل جو کہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی اور پھر آئیمہ کی آن باندے کر مرعوب ہوگی تھی اس لیے اس کی آفر وہ کشم کشم مبتلا ہوگی دل چاہ رہا تھا کہ نہ جائے دو دن بھی وہ ملکہ کی ماند رہے جبکہ دماغ ناموز ناموزو قرار دے کر رہا تھا کسی کی گھر جا کر رہنے کو دل ہمیشہ ہی مات دیتا ہے دماغ کو ٹھیک ہے میں تین دن تمہارے گھر رہ کر پھر اپنے گاؤں چلی جاؤں گی سنبھل نے اس کو اپنی یہ بتاؤ تمہارا ڈرائیور مجھے چھوڑ آئے گا سنبھل نے تصدیق کرنا چاہی ہاں یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے کیا میرا ایک اشارے پر سارے فوج کتار میں کھڑی ہو جاتی ہے تم اس بات کی پکر مت کرو وہ تمہیں چھوڑ آئے گا آئیما تفاخر سے بولی معصوم سی سنبھل جس نے دنیا کے رنگ بھی نہ دیکھے تھے ہو آئیما جیسی تیز تراز لڑکی کی چکنی چپڑی باتوں میں کیسے سمجھ پاتی ٹھیک یہ بھی تم نے میری حاصل سے پک کر لینا سنبھل خوشی سے چاہ کی بس تم تیارے ہیں آئیما ہاتھ ہلاتی بھی مسکراتی بھی نکل گئی بلاہر اس کی محنت رنگ لے آئی تھی اور پھر وہ جلہہ بیگم کو بھی خوش کرنے والی بیگم صاحبہ اب مجھ سے خوش ہوں گی اس سے نہیں وہ قدورت سے بولی تھی بیگم صاحبہ آپ کے لئے ایک ایسا طفلے کیا یوں کہ آپ تو رات سے دنگ رہ جائیں گی آئیما دل ہی دل میں چھٹکاریں لے رہی تھی اب تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ محر کھانے سے پارک ہو کر بولی آپ کی شوہر کو کوئی مسئلہ تو نہیں میرے یہاں رہنے پر نہیں میں آئیما نے گفراتے اس تفسار کیا میں نے پہلے کہا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تم پریشان مت کرو اور آپ بھی کہہ رہی ہو نا کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر اس میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تم بھی فکر ہو کر رہو جہاں محر مسکراتی بھی بولی بہت شکریہ آپ نے مجھے اس جہنم سے نکال دیا وہ محر کے ہاتھ کو پکرتی بھی تشکرانہ نظروں سے دیکھتی بھی بولی شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں اور پھر محر مسکراتی بھی آنکھوں سے دیکھتی بھی بولی آپ بھی ایک بات کہوں بات پوچھ سکتی ہوں ہاں پوچھو محر نرمی سے بولی آپ آپ نے مجھے کیوں نکالا وہاں سے میرا مطلب آپ کی اپنی زندگی ہے اور آپ نے لیکن آپ نے میرا سوچا اور اپنی بات پر عمل درامت کیا کیوں آپ نے ایسا کیا وہ دو آنکھوں میں نمی لیے وہ بولی کیوں کہ میری کسی نے مدد نہیں کی تھی اور میں نے تمہاری مدد کی کہا تاکہ کل کو تم بھی کسی کی مدد کر سکو مدد کرنے کے قابل ہو سکو محر کی آنکھوں میں اتنا کو یادیں محر نے آنکھیں آنکھیں زور سے بند کر کے کھولی تھی اور سوری حرائمہ نادیم سی نادیم سی بولی اور ارے نہیں تم سوری مت بولو وہ شیر جات شاید پڑا ہوگا تم نے یاد ماضی عذاب ہے جارب چھیل لے مجھ سے حافظہ میرا بس ایسا ہی حال کچھ ہیں محر نم آنکھوں سے مسکرہ دی اور حرائمہ کی آنکھیں چھلک پڑی شہادت کی انگری سے وہ آنکھ ساف کرنے لگی تھی اور پھر اب تم بتاؤ کہ کچھ اپنے بارے میں محر خود کو سنبھالتی بھی حرائمہ سے اپنے اس کے بارے میں پوچھ رہے گئے ہمارے گھر میں صرف میری امی اور میں ہم دو افراد رہتے ہیں اب وہ پہلے دنیا سے وہ موڑ گئے تھے لیکن انہوں نے انہوں نے میرے مستقبیل اور شادی کی سب تیاری کا رکھی تھی حرائمہ حرائمہ اشک بار ہوتی بھی بول رہی تھی محر نے اسے رونے دیا تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے پھر دو سال پہلے میری امی کا گردہ پھیل ہو گیا تھا اور پھر سب کچھ تب تک تب سے وہ ڈائلائسیز پر ہے میں پڑھائے کے ساتھ گھر کا کام بھی اپنی امی کو سمال دیتی لیکن میری کلاس پہلوں نے بہانے سے مجھے اس کوٹے پر پہنچا دیا پتہ نہیں امی کے سحال میں ہوں گی پتہ نہیں ہرائمہ کا چہرہ اشکوں سے بھرا پڑا تھا وہ اس کا دکھ سن کر محر بھی اشک بہاتی بھی اسے دیکھ رہی تھی اور اس کا اس کا دکھ سانجا نہیں تھا لیکن محر کے کچھ زخمہارے ہو گئے تھے مانو کو کسی نے نامک چھڑک دیا ہو وہ رسنے لگے تھے آپ آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے مجھ سے مجری کروائے اور مجھے مجھے تین تین بار ہرائمہ کے الفاظ دم توڑ گئے میں سمجھ گئی محر اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ رکھتی بھی بولی لیکن میں شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے اس جہنم سے اللہ پاک کی ذات نے مجھے اس جہنم سے نکال دیا اور آپ نے میرے اس قدر مدد کی محر چھتزتی سے دیکھنے لگی وہ جس کی اسمت کو تار تار کیا گیا تھا آج رہا ہونے پر بھی شکر کر رہی تھی اور میں اللہ نے مجھے عزت کی حفاظت کی لیکن میں آج بھی اس رب کا شکر ادا نہیں کرتی میں آج بھی اس سے مہم موڑے ہوئے ہوں حرم حرم نے حرم محفود قلامی کر رہی تھی اور ہرائمہ ہرائمہ جیرہ صاحب کر کے محر کو دیکھنے لگی جب غائب دماغی سے اسے دیکھ رہی تھی آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں ہرائمہ نے محر سے پوچھا آپ کیسے وہاں پہنچیں محر سانس خارج کرتی بھی کچھن کے دروازے کو گھوڑنے لگی میرے بابا نے گلے میں آنسوں کا پھندال لگ گیا تھا آنسوں ٹپ ٹپ اس کے رکھ سار کو بھگو رہے تھے اور وہ پھر روئے جاری تھی تیزی سے بہتے عشق عصر خوتی آنکھیں اور چہرے پر ایان کرب محر پر بیتی قیامت خیز داسا کے گواہ تھے وہ نشہ کرتے تھے ایک دن جب پیسے نہ ملے تو کردہ پہاڑ پہاڑ برابر ہو گیا تھا تو مجھے زلیہ بیگم کے ہاتھ چند کھوٹے سکو کے عوض پیچ دیا میں تھر تھر کر بور رہی تھی اور پھر اس کی آنکھوں میں دکھائی دیتا کرب آج زبان پر آ ہی گیا تھا مجھ سے زیادہ بدقسمت اور کوئی نہیں ہوگا جسے اس کے باپ نے ایسے جہنم میں دکیل دیا میری امی نے ساری زندگی دروکی سکی کھائی روتے سکتے گزار لی کپڑے سلائی کر کے مجھے پالا گھر کو چلایا لیکن اس انسان کو رحم نہیں آیا اور مجھے اٹھا کر پھینک دیا اس کے بعد علیہ بیگم نے مجھے اپنی امی کی موت کی اطلاع دی محر ساس لینے کو رکی بس اس طرح میں پہنچ گی اور پھر اس کے سخم بھی ہرے ہو گئے تھے محر حرائمہ کو دیکھتی بھی بولی جس کی آنکھیں عشق بار تھی میں دوائی کھالو محر بہانہ بناتی اٹھ گی تھی حرائمہ شاید سمجھ چکی تھی اس لئے ہموش رہی محر نے دروازہ لاکھ کر لیا اور پھر اندر جا کر وہ ہو زمین پر بیٹھتی چلی گی اور عشق تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھی سیسکتے ہوئے اس کے چہرے گھٹنوں پر گر گیا گرا لیا اور زبان پر خاموش تھی خاموش تھی کیونکہ آنسو بول رہے تھے اور اس کی آنکھیں بول رہی تھیں اور اس کا دل بول رہا تھا درد کی زبان نہیں ہوتی درد کی الفاظ نہیں ہوتے اپنے آپ ایان ہو جاتے ہیں بلکل اسی طرح جیسے ہر بات کہنے کے لیے الفاظ درکار نہیں ہوتے درد کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں پڑتی وہ لفظوں کا محتاج نہیں ہوتا آج بھی آج بھی وہ پھر سے خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی اور اسے سمیٹنے مارا کوئی بھی نہیں تھا جیسے کچھ سال پہلے قبل کوئی بھی نہیں تھا تب بھی وہ اکیلی تھی اور آج اس نے خود اپنی ذات کے ٹکڑے سمیٹے تھے اور آج بھی اسے خود ہی سمیٹنے تھے شاہ آپ کے ہونے سے بھی مجھے تقویت نہیں ملے گی کیونکہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے آپ مجھے پسند کرتے ہیں آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے اور پسند تو ہر دوسری تیسی چیز آہی جاتی ہے پسند کبھی بھی بدل جاتی ہے آپ میرا سہارا نہیں ہے آپ میرے لئے آپ میرے لئے سائبہ نہیں ہے میں آپ کی ضرورت ہوں اور جب ضرورت ضرورت نہیں پوری ہو جائے تو چیزیں بے مول ہو جاتی ہیں ہو سکتے ہیں ہمارا بھی ساتھ تب تک کیوں بچہ لے کر آپ مجھے بے مول کر دیں آپ پر کیسے اعتبار کر سکتی ہوں آپ نے تو کبھی اعتبار کروایا ہی نہیں آپ کو مجھ پر اعتبار مجھ پر مطلب ہے اور میری خوبصورتی سے اس مطلب کی بہت اہمیت ہوتی ہے اور پھر کسی بھی شئر رشتے میں کیونکہ جب مطلب نکل جائے تو رشتہ بے بے بنیاد ہو جاتا ہے اور باقی نہیں رہتا میں نہیں چاہتے کہ جب آپ سے محبت ہو کیونکہ آپ نے مجھے جگانے کا قصد کر رکھا ہے جرشتہ صرف ایک ایک مزاق ہے اور مزاق جب دل چاہے ہتم کر سکتے ہیں کاش آپ مجھے سنبھا لیتے شاہ کاش آپ میرا درد بانتے آپ میرے ہم درد بانتے کاش ایسا ہوتا شاہ آپ کو مجھ سے محبت ہوتی تاکہ میں بھی اپنا دل کھول کر اس کھولی فضاء میں سانس لے پاتی مجھے بھی تسلیح ہوتی کاش آپ آپ میرے دکھ کا مدعوہ کر سکتے اور پھر مجھے بھی تسلیح ہوتی کوئی چاہنے والا ہے میرا لیکن نہیں آپ بھی اس گندی دنیا کا ایک حصہ ہیں کیونکہ عزت دار تو آپ بھی نہیں جو مرد کوٹھے پر جاتا ہے اس پر اعتبار سر سر بے وکوپی ہے مہر سر چھٹکتے بھی بولی اور میں کیوں یہ بے وکوپی کبھی نہیں کروں گا شاہ اپنے دل اپنے جذبات میں مغل نہیں ہونے دوں گی مہر مرمری ہاتھوں سے رکھ سار رگرتی بھی بولی اور اپنے دل ہی دل میں باتیں کر رہی تھی مہر اپنے دل کی بڑھاس نکا رہی تھی اور اس کے زخم آج ہرائمہ کے سامنے دوبارہ سے تازہ ہو گئے تھے شاہ ویز تمہیں پتا ہے تمہیں معلوم ہے شاہ کوٹھے پر جاتا ہے برخان پھون سے نظریں ہٹا کر بولا شاہ ویز سکتے میں آ گیا میں نہیں مان سکتا بھائی ایسے نہیں ہیں ضرور تمہیں غلط پہمی ہوئے ہیں شاہ ویز کا سکتا ٹوٹا تو نفی میں سر ہلاتا وہ بولا تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے جھوٹ پھو رہا ہوں مجھے کیا ضرورت ہے شاہ کا حال تمہارے سامنے ہیں وہ خود نہ جانے وہ خود نہ جانے کیا کرتا رہتا ہے اور تمہیں گھر سے نکال رکھا ہے صرف اسی لیے کہ تم گھر نہیں رہتے اور تم مجھ سے دوستی رکھنا چاہتے ہو برہان تاثب سے بولا وہ ایسے نہیں ہیں تم ان کے بارے میں سب ٹھیک تو ہے نا لیکن بھائی بھائی ایسا نہیں کر سکتے یار وہ بہت مختلف ہیں مختلف مزاج کے مالک ہے ایسی توقع کم سے کم میں نہیں رکھتا اس لیے شاہ ویز ماننے سے انکاری تھا تم بے وقوب ہو شاہ ویز وہ شاہ سب کو اپنے شاہروں پر چلا رہا ہے اور تم سب چل بھی رہے ہو حتیٰ کہ حتیٰ کہ تم بھی مجھے بتاؤ کہ کوئی تمہاری حبر لینے آیا بس یہی امیت ہے تمہاری جبکہ شاہ کے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں سب تمہیں سب تمہیں سمجھ نہیں تمہیں سمجھ نہیں آتا یہ سب برہان تاثب سے بولا اور پھر مجھے کیا کرنا چاہئے شاہ ویز برہان کو دیکھتا وہ بولا جیسے میں کہتا ہوں ویسے ہی کرو ویسے ہی کرنا پھر شاہد پھر دیکھنا تم بھی شاہ کے مانت خود مختار ہوگے اور اپنے فیصلوں پر برہان فاتح مسکرہ لیے بولا شاہ ویز اسپات میں سر ہلانے لگا اور وہ اس نے اپنا پتہ پھینک دیا تھا اور وہ نچاہ کر بھی اس کی باتیں ماننے پر تیار تھا زناش ازلان کی منتظر تھی جو ہی ازلان باہر نکلتا دکھائی دیا تو زناش اس کے پیچھے پیچھے اس کی جانب لگی ازلان مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے زناش کے لہجے میں بیچہ نہیں تھی ازلان کے چہرے پر بیزاری تھی لو اب اس نے مجھ سے کیا بات کرنی ہے اچھا چلو وہ احسان کرنے والے انداز میں بولا اور پھر ازلان کیا ہوا تم مجھ سے اب بات بھی نہیں کرتے کیا بات ہے زناش نراز نرازی بولی لیکن مقابل پر اس کی نرازی کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس اس لئے ازلان اکتا کر کہہ رہا تھا بات کر رہا تھا ازلان تم حرم کو طلاق دے کر مجھ سے شادی کالو ہم دونوں بہت خوش رہیں گے زناش اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتی بھی بولی تمہارا دماغ ٹھیک ہے تم پاغل ہوگی ہو گیا ازلان کی آنکھیں باہر نکل آئیں اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ سے الہ کرتے ہوئے نکالی اور چہرے پر حقی سے جائے وہ زناش کو دیکھ رہا تھا مجھے بھی تم سے بات کرنی تھی وہ کان کھول کر اس کی طرف دیکھنے لگی سن لو تو میں تنگ آ چکا ہوں اس ریلیشن سے اے اس لیے آج ہمارا ریلیشن ہتم کرتا ہوں اب دوبارہ میرے سر مت کھانا ازلان چبا چبا کر اس کے طرف دیکھ کر بول رہا تھا زناش کی آنکھیں پھیل گی تھی تمہیں ایسا کیسے کر سکتے ہو وہ پٹی پٹی نگاہوں سے آنکھوں سے دیکھتی ہوئی بولی میں ایسا کر نہیں سکتا میں نے تم سے کبھی کوئی وعدہ نہیں کیے ان فیکٹ تم ہی میرے پاس آتی تھی تم سب پر یہ ظاہر کرنے کے عوض کے میرا اور حرم کا کوئی رشتہ نہیں میں نے تم سے حرم کا نمبر لینے کے لیے بات کی تھی تو تم تو پھیلی گی ازلان کے چہرے پر اکتہ ہڑ تھی اور پھر وہ تمہیں تمہیں تو وہ حرموں سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے ادھر میرے طرف دیکھو ازلان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ کر بولو ازلان جو دائے بہن دیکھ رہا تھا مانو کہ اس کو اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں نہ ہو جناش اس کا چہرہ اپنے جانب موڑ کر دیکھ بولتے میں بولی ہاں مجھے وہ تم سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے اور ہاں میں اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ مجھے اس سے محبت ہے اور کسی شرط پر میں اسے نہیں چھوڑوں گا اور میں اور کچھ ازلان اس کی جانب جھکتا ہوا آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تم ایسا نہیں کر سکتے ازلان تمہاری شادی مجھ سے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں ازلان اسے دیکھ کر دھاڑا تھا اور دو ٹوک بولا تھا اور ایک نظر زناش پر ڈالی اور چلینے کا زناش ڈپ رپاتی آنکھوں سے اسے دور جاتا دیکھنے لگی حرم تمہیں اب اس دنیا میں سے جانا پڑے گا بہت مزہ کر لیا تمہیں تمہیں میں چھوڑوں گی نہیں ازلان کو میں کسی بھی قیمت پر نہیں کو سکتی مجھے کسی بھی قیمت کسی بھی طرح ازلان سے شادی کرنی ہوگی وہ جہرہ رگٹی بھی بولی تھی اور پھر اس کی ڈٹھائی کا اندازہ اس بات پر لگایا جا سکتا ہے تھا